موسیقی کشمیر کے اوپر گھتگو کرنا اور ہر خونوں پر کشمیر کی آواز کو بلنگ کرنا یہ وقت کی اشد رہا ہے کیا طاقتور دشمن کے آگے جھوڑ جانا اور مفاد پرشتی کو ترجیح دینا نہ اتنا یہی ہوتے ہیں کشمیر اور تنوار اٹھانا اس کو افزل جار نے قرار دیا سب سے افزل جار جو قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ظالم جابر کے سامنے کلمہ حق کو بلنگ کرنا یعنی اپنے حق کے لئے لڑنا یہی سب سے افزل جار ہے اور موڈیدہ معاشرے میں کیونکہ یہ مفادیت کا دور ہے فدقہ والیت کا دور ہے اور ہر شخص اپنے مفاد کو سوندے رکھتے ہوئے بات کرتا ہے اسی لئے بہت حباب ایسے جن کا مفاد کشمیر کے ساتھ بابدتا نہیں ہے وہ کشمیر کے ایشو پر بات نہیں کرتا جو بات آپ نے مجھ سے پہنچی وہ سینیت کے آوازے سے وہ بھی یہی تھا کہ حیرت امام آلی مقام کو یہ معلوم تھا کہ حکومت ان کے پاس نہیں آنا ہے لیکن وہ ڈیس اور ایک لائن انسانوں کے لئے متعین کر کے کہے ہیں کہ کسی بھی ظالم اور جابر کے سامنے آپ نے کہی اپنے سر کو نہیں جھکونا ہے اور آج جب ہمارے مسلمانوں کے اوپر ظالم اور جابر بیٹھے ہوئے ہمارے حکمران بھی چھپ ہیں ہمارے مذہبی طرقی کے لوگ بھی چھپ ہیں یہ کشمیر کے ساتھ سراسر جاتی ہے چاہے وہ کسی بھی طرقے سے کوئی شخص بھی تعلق رکھتا ہوتا ہے وہ کشمیر کے اوپر بات نہیں کرتا تو یہ کشمیریوں کے ساتھ نہ ہوتا ہے تاریخ کی اس نازک موڑ کے اوپر جہاں پاکستان خاموردل بیٹھائی رہا مگر ہمارے جو اپنے لوگ ہیں ان میں بھی ایک دے گیسی دیکھنے میں آئی اگر ہم قوم تیار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے سکولوں اور کالجز سے شروع کرنی پڑے میں آپ سرے اس حوالے سے تھوڑا سا اس پڑا کریں گے کون تیار ہوتی ہے سب سے پہلے ماں کی گودھ سے اگر ماں کی گودھ میں آپ کی پرورش ٹھیک رہی تو آپ کا جو بچہ پروران چڑے گا وہ اسی سوچے میں پروران چڑے گا پھر آپ اس کے اندر جو چیز جنج کرنا چاہیں گے اس کا اثر آپ کو عمیشہ نکرائے گا میرا سوال جوہاں وہ سر شخصیت سازے جب تعلق نہیں تھا میں یہ چاہتا تھا کہ کیونکہ کشمیر میں ہمیں اس کو متصرکوں کے تحریک چلانے کی ضرورت کی آرادی کی تحریک مگر علمیہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کیا ہمارے جو گزروں کے ان کو بھی کشمیر کی تاریخ کا علم نہیں ہے ہم سکولوں کالوجیز کے اندر ابداعلا پاکستان جہاں پڑھا رہے ہیں تو میں یہ چینل کہنا چاہتا ہوں کہ ہم علمی میدان کے اندر اپنے تعلیم صاحب کے اندر تبدیل لاکے کشمیر کی جو تعلیم ہے کشمیر کی جو ہسٹری ہے کشمیریات کے اندر یہ تو پہلے جو ہمارے بڑے گزرے ہیں یہ تو زیرودالی بندی تھی ان کی تھی کہ وہ اس میں تبدیل آئیں چلال دیر آیا درست آیا کے تحت اگر وہ تبدیل نہیں لاسکے تو ہمارے موجودہ جو سیاسی حکمران ہیں جن سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں تبدیل آئیں گے ان کے سامنے بھی ہم نے کبھی یہ چیزیں رکھی نہیں ہیں اصل میں ہم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یہ سیاست ہے وہ صرف اسی تین چیزوں کے ایک کے چیزیں بھی ہے ہمارے سیاسی لوگ جو ہیں وہ یا تو بارہ پنزہ پکی پائے آدھا کیلو میٹر پکی روڑ اور کسی ایک شخص کو سرکاری میک میں کے اندر ایڈیس کر دینا یہ ہماری سیاست ہے اب یہ ایک سو چالیس دن کے کرفیو کو دیکھنے کے بعد ہمارے لوگوں کو یہ لازم بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کشمیر کے عوالے سے ضرور دلائیں سب سے پہلی چیز ہے نصاب کے اندر تبدیلی لانا مطالعہ پاکستان کی ایک کلاس چلائی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ معاشرے کے اندر لازم و ملزوم ہے کہ مطالعہ کشمیر کے اوپر بھی ایک کتاب ہوئی چاہیے تو اس طرح کا سسٹیمیڈک ویریشن لانے کے لیے ایک ریولوشن لانے کے لیے ذہنوں کے اندر ریولوشن لانے کے لیے اور حکومتی لیول کے اوپر تالیم انصاب کے اندر تبدیل لانے کے لیے ہمیں کن سٹیپ سے گزرنا پڑے گا تاکہ ہم اس میں کامیہ ہوئے تو تبدیلی کی بات ہم کرتے ہیں تبدیلی پہلے کیسے شروع ہو پہلے ہم سم نے انفنادی طور پر اپنے اپنے گرموں کے اندر تبدیلی لانے اس مفتوک کا مقصد ہے وہاں تالیم انصاب کے اندر تبدیلی تو ہمیں کوئی پریکٹیکل اگدام اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جلد اور جلد تالیم انصاب کے اندر تبدیلی لائے جا ساکے اور ہماری انگو جوان ناسل کو کشمیر کے بارے میں آگا کیا جائے آپ موتیویشن جاری رکھیں گے آدھ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے ایک ادارہ کھڑا اٹھنی کی کیونکہ کل اس کی باتیں سن کر دسے دارے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے بدقسمتی سے ہمارے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کوئی بات اپنے بچوں کے سامنے اس سے پہلے رکھی نہیں جب امنی طور پر کوئی قدوم اٹھانے کے لئے تیار ہے ہی نہیں وہ بدقسمتی سے اعلام بات ہے جو قدوم اٹھاتا ہے اس کو کبھی دہشت کردی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور کبھی اس کو نیشنلیس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے ہمارے بچے ہماری آنے والے نسل نے ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ جب کشمیر کو ہمارے ریاستوی کو تکسنگ گیا جا رہا تھا تو آپ کی کیا قابل ہیں تبدیلے آنے کے لئے آج میں اگر ٹیپ اگڈیمی ہوں تو کل میں کائجہ حظم ہوگا پرسو کسی اور سکول میں ہوگا تکسو کسی اور سکول میں ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ ہم جتنے بھی اداروستوی کو انگیج کر رہے ہیں وہ سب ایک پلیٹ فارم کے اوپر اگٹھیوں میٹنگز کریں اور میٹنگز کے بعد اپنا موقف تعلیمی بورٹ تک پہنچانے کی کوشش کریں تو آپ بازاتے خود مجھے بتائیں کہ اگر ہم کوئی اسی مومنٹ کرتے ہیں تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے ہم آپ کا ضرور ساتھ دیں کہ ہم تو آپ بہتن بہتن سیمینار رکھتے ہیں اپنے کالیج میں جس میں کشمیر کی تعلیم کے حوالے سے بات ہوتی ہے ہم بچوں کے سامنے کو سارے ایمیٹس پلانے کرتے ہیں سب راتے ہیں اور کم سے کم یہ ہے کہ ہر دو ماہ کے اندر کشمیر کی تعلیم ہم کوئی ایک تیبلو پیش کرتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی کمیٹیشن لگتے ہیں جس میں وہ کشمیر کی تعلیم کامیٹس پلانے کرتے ہیں ہم کو انام دیتے ہیں